الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب یسر ورات واسر وطمیم تو آج ہمیں کوچھ نمبر پانچ سے شروع کرنا ہے کوچھ نمبر پانچ میں ایک فعل آپ کو سکھا رہا ہے یہ فعل جو ہے یہ مجھول استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھول استعمال تو دو تو وفیا کیا ہے تو وفیا تو وفیا بچے اس کو غلط پڑھتے ہیں تو وفیا کیا پڑھتے ہیں تو وفیا نہیں یہ تو وفیا ہے باب اتفع ان سے ہے تو وفیا زرہ پڑھو پرونانس کرو تو وفیا شباش شباش فرد پھر سے پڑھو توفیا توفیا یا کے اوپر زبر ہے توفیا توفیا یعنی جیسے آپ زارہ باسے بنائیں گے مجھو زوریبا ہے نا جی سر اسی طرح یہ توفیا پھر ما پڑھو پھر ما پڑھو فلاں مر گیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے توفیا فلاں توفیا فلاں چونکہ یہ جب مجھول استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا مفول اس میں مفول بھی بنے گا نا اس میں پھائل نہیں بنے گا اس کا اس میں مفول بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا اس میں مفول بنتا ہے متوفا یا متوفا کیا متوفا یعنی جس کو آپ انگلیش میں لکھیں گے ڈیڈ یا ڈیسیزڈ متوفا اردو 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 نویس وغیرہ وہ بھی لکھتے ہیں متوفی کیا لکھتے ہیں پڑھتے ہیں متوفی لیکن اردو میں اردو میں آگر ہم متوفی پڑھنے تو کوئی حرج نہیں ہے غیر کوئی بات نہیں لیکن اربک میں یہ کیا ہے متوفا کیا ہے متوفا متوفا شباز کوچھ نمبر سیکس تو یہ سمجھ آیا ہے نا جی سر جی سر یعنی تو وفی ہے اس میں مجھول بنے گا متوفا کیا بنے گا متوفا اس میں مجھول میں یہاں اس کے مزدر اور اس کے اس میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا وہ آپ کو کنفیوز کرے گا تو اس لیے میں اس کو انہی دو چیزوں پر چھوڑ رہا ہوں کوچھ نمبر سیکس میں دیکھے کیا کہہ رہا ہے تعمل الامثلہ لبابی تفعال بابی تفعال کی مثالیں ذرا دیکھونی چاہیے وَأَيِّن فِيهَا اس میں آپ ذرا دیکھو پوئنٹ آؤٹ کرو کیا المادی کہاں ہیں مزارہ کہاں ہیں عمر کہاں ہیں مزدر کہاں ہیں اسم الفائل کہاں ہیں اسم المعفول کہاں ہیں اگر کہیں ہو اور اسم مکان کہاں ہیں اس کو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ شباز نظر آئی گی تو پہلا سنٹنس اس میں ہے انا متزویجن انا متزویجن متزویجن یعنی میں شادی شدہ ہوں انا متزویجن شباز تو اس میں کوئی فائل ہے جو تفعال سے بنا ہے اسم الفائل ہے سر متزویجن بہت اچھا اسم الفائل ہے انا متزویجن یہ متزویجن ورڈ اس میں جو ہے اسم الفائل ہے تو اس کا پہل ماضی کیا ہے تزویجن شباز یتزویجن مزدر ہوگا یتزویجن شباز چلی نمبر دو نمبر دو پڑی وسیم ارید ان تحدس ایلیکا فی موضوع موہم منتز شباز یہ اتحدسہ ہے کیا ہے اتحدسہ یہ علیب جو ہے یہ کیا نام متقلم کا ہے یہ حمزہ جو متقلم کا ہے لہٰذا اس کو پڑھنا پڑے گا جسر یہ تو قطی ہوگا بھئی یہ تو آپ مثال ایسی باتیں آپ کہیں گے ارید ان ازھبا آپ نہیں کہتے ہیں ارید ان ازھبا جسر ارید ان ازھبا میں جانا چاہتا ہوں اچھا ارید ان اتحدس ایلیکا میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھو اتحدسہ ایلیکا الہ آتا ہے میں آپ کے ساتھ اتحدسہ ایلیکا اتحدسہ یا تحدس اتحدسہ ایلیکا فی موضوع موہم منتز ایک اہم موضوع کے بارے میں دیکھو کیسے سنٹینس دیکھو کتنا مطلب کیسا سنٹینس ہے کیا اس سنٹینس کو آپ جو ہے بنا ہی نہیں پاتے ہیں کبھی بلکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو یہاں ایم اے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سنٹینس میں دو تین گلتیاں کرتے ہیں یہاں دیکھو اتحدسہ جو ہے اس کے ساتھ سلا لگے گا الہ کیا لگے گا الہ اور پھر لگے گا فی یعنی جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں فی لگے گا مثال میں آپ کو یہ اس طرح کہوں گا میں آپ کے امتیاز ہمارے دوسرے ساتھی جو ہے امتیاز امتیاز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا اریدو ان اتحدس الیک فی امتیاز یا فی امر الامتیاز فی امر امتیاز امتیاز کے معاملے کے بارے میں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ٹھیک ہے نا تو اس کو اس کو اتنی بار پڑی ہے تاکہ آپ کی زبان پر ایزیلی چڑ جائے اچھا اس سنٹینس میں مجھے بتائیے کوئی فیل مادی مدارہ مدارہ ہے سر اتحدس اتحدس یہ اتحدس جو اگری مدارہ ہے تو اس کو تو مرفو ہونا چاہیے یہ کیوں منصوب ہے آن کی وجہ سے سر آن کی وجہ سے بہت اچھا چلیے آچھا آگے بڑھیں گے پڑھے ارم اتکلم سلاس لگات نا پھر سے کوش کرو سلاس لگات لگات پھر سے کوش کرو اتکلم سلاس لگات لگات کیونکہ تین سے لے کر دس تک جو مادود ہوگا وہ جمع ہوگا اور مضافلہ ہی ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا چونکہ اتکلم سلاس لگات سلاس لگات شباش اتکلمو means i speak سلاس لگات in three three languages اتکلمو سلاس لگات 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 اتلکا رسالتا من اہل منز شہرین او اکسر او اکسر لگات اس کو پھر سے پڑو لگات لگات اتلکا ایرم اتلکا اتلکا میں نے بتایا تھا کہ مادی میں بھی زبر 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 ہوگی اور مدارہ میں بھی زبر 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 ہوگی تو اتلکا جو ہے یہاں تا کے اوپر زبر جو ہے واضح پڑھنی ہے اتلکا نہیں دیکھنا چاہے لم اتلکا شباش لم اتلکا مینس شباش تلکا کیا آپ نے نہیں کیا کہا چلا ہے آپ نے اچھا لم لم تو لم تو جو ہے حرفی استفام نہیں ہے لم تو مدارہ کو کیا کرتا ہے مجزوم مجزوم کرتا ہے تو پیرا کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے یا گیر گئی یا گیر گئی تو اب معنی بتا تلکا یا تلکا میریس رسیب رسیب بہت اچھا تو یہ کیا مطلب ہے لم اتلکا رسالت من اہلی مندر شہرین او اکسر معنی کے ہوگا شباش یا تلکا رسیب اہاں آئی آئی اچھا آئی اچھا آئی اچھا آئی اچھا آئی اچھا آئی I don't جب لم آگئے پیل مدارہ کے ساتھ تو یہ پیل مدارہ کو پاسٹرز میں لے جاتا ہے تو I don't نہیں کہیں گے پھر کیا کہیں گے I doesn't receive I does not receive i did not receive i did not receive i did not receive لم اتلکا رسالت i did not receive any letter any letter رسالت any letter من احلی from my family معنی اس کے معنی کو چھوڑیے معنی کو ہم نہیں پڑھیں گے یہاں تو ہمیں مزارائی دیکھنا چلیے نمبر پایو پڑھو اسیم فی اتعنی السلامتی وفی الاجلتی ندامتی ندا یا ندا ندامتی فی اتعنی کے بجائے آپ پڑھیں گے فی اتعنی فی اتعنی کیا پڑھیں گے فی اتعنی فی اتعنی السلام فی اتعنی تعنی یا تعنی تحرنا نہیں جس کو ہم کہیں گے ذرا ذرا دیکھنا ذرا ذرا تحمل سے کام لینا سوچ بچار سے کام لینا اور یہ بلکل اس کا خلاف ہے جلد بازی جلد بازی جلد بازی میں کیا ہے ندامت ہے تو جلد بازی کے بلکل خلاف ہے اتعنی یعنی جس میں جلد بازی نہیں ہے بھئی آخ تھوڑا کچھ دیکھتے ہیں اس کو ہم کشمیری میں بھی کہتے ہیں تھوڑا وچھن تشنا حسن آرام سان جی سو آرام سان کہے وچھیک تھوڑا مسلس پیٹ کر گور کھو اس میں جو ہے سلامت سلامتی ہے یہاں مبتدہ جو ہے لاسٹ میں آگیا اور خبر پہلے آگئی کیونکہ خبر جو ہے جار مجرور جار مجرور ہے اب بتائیں مجھے اس سنٹینس میں کیا ہے مزدر ہے سر اتعانی یہ تھوڑا آپ کو لگے خوش دیلوں جب تک میں آپ سان سے آپ کو مانوس ہو جائیں اس کو دو چار بار پڑھو اتعانی یہ بہت اچھا وڑ ہے اور بہت کم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں مطلب ہم ایسے کیونکہ ہم جلدی جلدی مطلب وہ وڑ سے لیکن یہ بہت استعمال ہوتا ہے اگر آپ موجودہ نیوز پیپر وغیرہ بھی دیکھیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے چلی آگے بڑھو موسیقی موسیقی اب تم ذکر کرو اس کے نام تم کہا سے لایا آپ نے یہ تو تذکر کرتو اب میں ذکر کروں گا اس کی نام اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اس کا نام یاد آیا کتنا پیارا سنٹانس ہے آپ اس کو بنا سکتے تھے اب مجھے اس کا نام یاد آگیا لکھے رکھو لکھے رکھو اب مجھے اس کا نام یاد آگیا شباز اب مجھے اس کا نام یاد آگیا بہت اچھا اب مجھے اس کا نام یاد آگیا شباز نمبر سیون اچھا الہین تذکر تمہیں پھیل ہے نا جی سر کم سب پھیل ہے اس میں سر تذکر تذکر تمہیں بہت اچھا چلی فرد پڑھو لسو نہیں ہے لسو نہیں ہے لسکا کوئی گھر میں گئے وہاں ہمسا ہے کیا لسو 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 آہ کل میں دیکھوں گا کہ کوئی کسی ہمسا ہے کا نام لسو تو نہیں ہے بیچارے کا لسو 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 لیتو جی سر لسو لب 됐و لسو لب چھو ریتو نمبر سو لہا دکھو لہو لگ جس کی داخل کو ہمونہ شباز پڑھو کڑھو آگے پڑھو بتسلک تسلک الجدار تسلک کو یا کی کی سر بی کلی بتسلک جدار بتسلک الجدار یعنی جدار کس کو بولتے ہیں بیوار کو تسلک یا تسلک مینس چڑھنا یعنی جدار جدار کو فلانگتے ہوئے ہم کہیں گے دیوار کو فلانگتے ہوئے چور نے کوشش کی دکول البائت دکول البائت بتسلک الجدار دیوار کو فلانگ کر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی شباش اس میں کونسا فیل ہے مزدر ہے تسلک بہت اچھا تسلک شباش نمبر ایٹ پڑو تعالو نتغدہ نتغدہ تعالو نتغدہ کیا معنی ہے چلو ہم لنچ کرتے ہیں بہت اچھا چلو ہم لنچ کرتے ہیں تو اس میں کہاں پھیل ہے نتغدہ مدارہ مدارہ ہے یہ اصل میں کیا تھا تغدہ یا تغدہ دو یا تغدہ تغدہ یا تغدہ نا پھر سے کوشش کرو نا ایک مدر سر سباش فرح تغدہ یا تغدہ یا تغدہ تغدہ یا تغدہ یا تغدہ یا ایک علیت بھی ہے نا یا کی شکل میں جی سر یا کی شکل میں تغدہ یا تغدہ اچھا آپ وہ کینسل کیم ہو گئی تعالو کی وجہ سے سر امر کی وجہ سے مطلب کیوں امر کی وجہ سے کیوں ہو گیا وہ کینسل مجزون نا کس پہلے نا کس پہلے میں وہی پوچھ رہا ہوں کیوں ناکس ہو گیا مطلب یہ ہو گیا مرزوم کیوں ہو گیا ناکس تو پتا ہے مجھے چلو ناکس تو پتا ہے وجہ کیا ہے مطلب اس کو زبر اس کو جذب کس چیز نے دے دی شباش اس کو تو دو چار میرے خیل سے اسے ایک دو لیسن پہلے آپ نے پڑھا جب آپ شرط جواب شرط وغیرہ پڑھتے تھے تو ان دنوں آپ نے یہ چیز بھی پڑھی پہلی مظاہرہ کب کب مجزوم ہوتا ہے جب اس سے پہلے یہ حرف جازم آ جائے نمبر دو طلب کی وجہ طلبیہ کی وجہ سے اب آپ جب ازا وقع جوابن لطلب جب پہلی مظاہرہ طلب کے جواب میں آ جائے جی سر ہے نا جب طلب کے بعد آ جائے مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلو ہم چلتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی میں آپ کو اس کا حکم دے رہا ہوں یہاں پہلے مظاہرہ اس عمر کے بعد آ گیا طلب کے دو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں کہ ایک تو پہلے عمر اور دوسرا پہلے نہیں نہیں دوسرا پہلے چلو میں نے بتایا کہ عمر کی وجہ سے وہ پہلے ہیں ہاں لیکن عمر کی وجہ سے نہیں تو بولنا ہے نا کہ چونکہ یہ جواب ہو گیا اس کے بعد آ گیا ہے اس کا ہی چلی تو تعالو نتا گدہ بن گیا اصل میں تھا نتا گدہ نمبر نائن نمبر نائن شباز پڑھو بہت اچھا معنی کیا ہے کیا تو شام کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھاؤ گے کیا کہاں سے لائے آپ نے مظاہر ہے سر متقلم کس آتا شاہ یعنی میں شام میں شام میں شام مغرب نماز مغرب نماز یعنی شام جس کو کشمیر میں کہتے ہیں شام نماز مغرب نماز کے تھوڑی دیر بعد ہم میں تھوڑی دیر بعد میں شام کا کھانا کھانا کھاتی یا کھاتا ہوں اتا اشیاء بائیدہ صلاحات المغرب اشیاء اگر اسی سنٹیمز کو ایسے کہنا ہو میں اشاہ کی نماز سے تھوڑی تھوڑا سا پہلے شام کا کھانا کھاتا ہوں تو کیا کہوں اتا اشیاء قبائلہ صلاحات المغرب قبائلہ صلاحات الاشیاء جی سر شام نہیں اشیاء کی نماز سے پہلے تھوڑا سا اشیاء کی نماز سے پہلے اتا اشیاء قبائلہ صلاحات المغرب شباش برحال تو اس میں جو ہے کون سا فیل ہے اتا اشیاء اتا اشیاء مزارہ مزارہ ہے شباش نمبر ٹین پڑھو آگے نحنو ورثت المتوفہ نحنو ورثت المتوفہ بہت اچھا معنی کیا ہے ہم اس ڈیڈ بارڈی کے وارث ہیں بہت اچھا ہم اس کے جو ہے لوائکین ہے ڈیڈ بارڈی کے وارث ہیں شباش اس میں کہاں ہے یہ متوفہ اس میں فائل اس میں محفول ابھی آپ نے پڑا اس میں محفول دیکھیں جو اس میں فائل ہے نا آپ سن رہے ہیں نا میری آواز کو آواز آ رہی ہے جو اس میں فائل ہے وہ آپ فعل مبنین للمعلوم سے بناتے ہیں جو اس میں مفئول ہے اس کو فعل مبنین للمجحول سے بناتے ہیں جی سر اب اگر کوئی فعل ہے جیسے کوئی فعل لازم تو اس پھیلے لازم سے صرف اس میں فائل بنتا ہے محفول نہیں بنتا جی سیرے جیسے ہم کہتے ہیں زہبہ زہبہ سے اگر ہمیں اس میں فائل بنانا ہو تو ہم بائیں گے فائل ان کے وزن پر زہبن زہبن مینے جانے والا یہ تو لازم پھیلے اس میں محفول نہیں بنے گا اگر محفول کے وزن مضغوبن بنے گا نہیں بنے گا مضغوبن نہیں بنے گا اسی طرح جلسہ سے جالی سن مجلوس سن نہیں کہتے ہیں نو سر جو اس میں مبنی للمعلوم ہے اس سے تو صرف اس میں فائل بنے گا اور جو فائل مبنی للمجول ہے یعنی وہ فائل المتحدی ہے تو اس کو فائل کے علاوہ محفول بی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبنی للمعلوم بھی بنے گا جیسے میں کہتا ہوں شریبہ حامدون الماء اب میں حامد کو ہٹا تھا ہوں میں کہتا ہوں شریبہ الماء تو شریبہ میں یہ صلاحیت ہے اس لئے شریبہ جو ہے اس سے ہم اس میں محفول بنائیں گے مشروع کریر ہو گیا یہ پوائنٹ جی سر سب لوگ ان کو ہو گئے نا کلیر یہاں ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے جو یاد رکھی گا اب اگر کوئی فائل ہے بھائی جو صرف مجھول استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں ایک فائل ابھی آپ نے پڑا توفی ہے توفی توفی ہے تو اس سے اس میں فائل نہیں بنے گا اس سے اس میں محفول ہی بنے گا جی سر اس کو یاد نہیں کی اچھنا مانا کرش پڑے دج تھرزی گنڈ یہ تھی ہم زنچی مانا آکے کس کھابر انشاء بنا گنڈ کے ری تھرزی آتھ کھائی تھی ٹھیک ہے جی سر نحنو ورثت المتوفا متوفا اس میں جو ہے اسم المحفول ہے کیونکہ یہ تو مجھول سے بنایا گیا توفی ہے سلیے جی سر جی سر چلو بیٹا اب آگے پڑھو کیا ہے آگے متووزی انت متووزی انت متووزی انت یہ تو حمزہ جو ہے اس نے الگ لکھا ہے یہ اس کے اوپر ہے متووزی انت متووزی انت مینس کیا تو باوزو ہے کیا تو باوزو ہے کیا تو نہیں کیا باوزو ہے تو متووزی انت ایک دن یا ایک موری صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں باوزو ہوں تو اس نے کہا انا معالوزو انا معالوزو میں وزو کے ساتھ ہوں تو ذرا ان ورڈز کو یاد کیجئے ان افعال کو یاد کیا اور بتائیے کہ مجھے اس میں فائل استعمال کرنا ہے مجھے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وزو کرنے کے لیے جو فعل عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ کونسا فعل ہے وہ کس باب سے آتا ہے تو پھر مجھے اسی باب کا اس میں فائل بتانا ہوگا اگر وہ مجھے پہلے لازم ہے نا آپ کہیں گے اپنے بارے میں انا متوزیون میں باوزو ہوں تو متوزیون انتہ مینز کیا باوزو ہیں شباش متوزیون یہاں ہے یہ کیا ہے فعل یا فائل اسم الفائل اسم الفائل بہت اچھا بہت اچھا شباش آگے کا سنٹینس پڑھو متوزیون ہے یا متوزیون اور کچھ ہے متوزیون پوری کرا دیکھو متوزیون متوزیون ہے یا متوزیون متوزیون نہیں یہ تو این کے تو اس کے اوپر زبر ہے متنفص دیل حدیقتو متنفص اہلیل بلدتی اہلیل بلدتی یعنی یہ تو یہ باغ جو ہے یا یہ باغ حدیقتو باغ کو اسم میں یہ مطلب پورک کو کہتے ہیں لان یہ لان جو ہے پورک جو ہے متنفص اہلیل مدینہ متنفص تنفصا کہتے ہیں وَسُبِّئِزَ تنفصا 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 means سانس لینا breathe to breathe متنفص means جہاں لوگ جس کو ہم کہیں گے چہل قدمی کرتے ہیں چہل پہل کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں تھوڑا مضب ریفریش ہونے کے لیے جہاں لوگ ریفریش ہوتے ہیں اہل بلدتی یعنی لوگ جو یہاں آتے ہیں ریفریش کرنے کے لیے ریفریش ہونے کے لیے شباہ سو متنفص اہل متنفص اہل کیا ہے پھر یہاں یہ اس میں پھائل ہے اس میں مفعول آہ اس میں مفعول ہے مفعول شباہ نمبر تھرٹین اکھری جنرل جامیت الاسلامیتی انتا نام تکرجتو فی قلیت اللگت آہ گلد پڑھ رہے ہو کسے پڑھو اس باپ کو آپ پڑھ رہے ہیں آج آپ اس کو پرونانسی نہیں کر پا رہے ہیں نام تکرجتو آہ آپ ٹھیک ہو گئے نام تکرجتو خیریج منیس گریجویٹًا اسلامی انورسٹی کے گریجویٹ ہیں کیا عمد بھی کہتے ہیں پاس آؤچ بھی کہتے ہیں خیروج لیکھ رہے ہو گا ہے جیساٹ ایلیو منس بھی کہتے ہیں گریجویٹ بھی کہتے ہیں پاس آؤچ کیا آپ بدینہ انورسٹی کے خیریج ہیں نام ہاں تکھ رجتو اب دیکھو یہاں اگر آپ کو کسی کو کہنا ہے کہ بھئی آ کیا آپ یہاں کے گریجویٹ ہیں تو آپ اس کو کہیں گے یا آپ اپنے بارے میں کہیں گے میں اس یونیورسٹی کا جو ہے گریجویٹ ہوں یا اس کالج کا گریجویٹ ہوں لیکن جب اگر آپ کہیں گے کہ میں نے یہاں سے گریجویشن کی ہے تو پھر فیل استعمال کریں گے تکروجتو تکروجتو میں نے گریجویشن کی پھر کلیت اللغت العربیتی عربی زبان کی کالج میں عام الف و اربائی میات چودہ سو ہجری میں چودہ سو ہجری میں ٹھیک ہے جیسے آپ آپ سوپور کالج کے کھریجو میں آپ کو کہوں گا اگر سنگولر میں استعمال کرو اکھری جو کلیت الحکومیہ بسوپور انتہ کیا آپ گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور کے جو ہے الومنس ہیں پہرے گریجویٹ ہیں آپ کہیں گے نام پھر اپنے بارے میں کہیں گے تکروجتو میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی فی حاضر کلیت اس کالج میں ارمہ کب 2020 میں ارمہ الفائن و عشرین جی سر لیل میلا دی ٹھیک ہے بھائی جی سر تو جب آپ کو یہ کہنا ہے کہ کیا آپ اس کالج کے گریجویٹ ہیں تو آپ کھریج اس کو جمع بنائیں گے کھریج جون خریجاتو نا خریجاتو نا خریجاتو نا خریجاتو نا اگرہ اور جب آپ کو کہنا ہے کہ میں نے وہاں گریجویشن کی ایڈید میں بیچلورس نایا گریجویشن تو آپ کہیں گے یا آئی گریجویشن تو آپ کہیں گے تکھروجتو وہاں فیل استعمال کریں گے چلو بای اگر بڑو کچھ نام بای پارٹنم 14 پی قولا تاالا قولا تاالا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ حَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ بہت اچھی آیت ہے شباش پڑو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ مینس؟ تاوکل تاوکل کرو حَيِّ عَلَى الْحَيِّ اس زندہ خستی پر اللَّذِي لَا يَمُوتُ جو مردی مردی نہیں ہے چیک ہے؟ یہ کشمیری میں ایک شہر بھی ہے وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کیا نام ہے؟ مجھے یاد نہیں آئے گا تیوٹ بل 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 رشتن دلسمنز یسن مریضہ تیوٹ بول بوش حشناتن یسن خریضہ ٹھیک ہے؟ تو پہلا سنٹینس اس میں جو ہے تقریبا تقریبا یہی آیت ہے تیوٹ بل بل رشتن دلسمنز یعنی آپ اس کے ساتھ اپنے دل کو لکھائیں لگا لو تیوٹ کی لاو لگا لو بھئی جو مرے گا نہیں یہ اس ماری وطمی سے کیا بول پانم پانسن زائق کریت ٹھیک ہے؟ جی سر وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ اب اسی پر توقل کرو اس زندہ ہستی پر جو مری گی نہیں جس کو موت کبھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے؟ شباز اس میں پھیل ہے ہے نا؟ تھیلو عمر حسن صرف توقل توقل بہت اچھا شباز نمبر ٹھیفٹین وَقَالَ فَتَلَقَ آدَمُ مِ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ بہت اچھا فَتَلَقَ آدَم مِ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ مِنز رسیو کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمیں چند کلمات کچھ کلمات کچھ بات ہیں کچھ کلمات تو اس نہیں فَتَلَقَ آدَم حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے تَلَقَا تو اس میں تَلَقَا ہے یہ کیا ہے؟ پہلے عمر یا مادی یا مدورہ بہت اچھا شباش بیٹا یہ رہا اس فعل کو جس کو یعنی بابی تفعول کو آج آپ نے سیکھا اور ہم پچھلے کل سے ہم شروع سیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا اس کو مازی میں کیسے استعمال کرتے ہیں مدورہ میں کیسے عمر میں کیسے اور مزدر کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس میں فائل کیسے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اگر اس میں محفول ہو تو اس میں محفول اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں آپ یاد رکھیں گے کہ یہ چونکہ اکثر جو ہے یہ پھیلے لائزمی ہوتا ہے تو اس کا اس میں محفول زیادہ نہیں آتا ہے اب اگر کوئی فیل ایسا ہے جو بھئی مجھول ہی استعمال ہوتا ہے تو اس کا اس میں فائل آئے گا جیسے ہم نے ایک فیل پڑا توفیا ہاں کلم اٹھائیے اور لکھیں اس باب میں ایک خصوصیت ہے ایک خصوصیت کے مطلب یہاں ایک چیز ہے ذرا اس کو دیکھیں پچھ نمبر سیون کو ہم دیکھ رہے ہیں کہتا ہے جب اس پھیل کو آپ مظاہرہ میں لیتے ہیں پھر جب اس کو مظاہرہ کی گردان میں آگے بڑھاتے ہیں آپ کہتے ہیں یتفعلانی یتفعلون پھر کہتے ہیں یعنی وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی مطلب جو کچھ کام ہے ٹھیک ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے بھی واحد مذکر حاضر کے لیے بھی جی سیر ہے نا شہبار تو یہ تطفہ علو فیل جو ہے یعنی یہ سیگا جو ہے کہتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ہم کبھی اس کی ایک تا چونکہ دو تا جمع ہو گئی نا یہاں دیکھو اس میں دیکھو یہاں دو تا جمع ہو گئی ہے نا جمع ہو گئی نا تو ان دو تا میں سے ایک تا کو حضب کرنا جائز حضب کرنا جائز یعنی آپ پھر کہیں گے تفعالو کیا کہیں گے تفعالو مثال دیکھیں آپ کو واضح ہو جائے گا ایک سورہ ہے جو آپ بار بار پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہوں گی سورہ قدر سورہ اس کو پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں ہاں شاکر تو اس سورہ میں ایک چیز ہے بھئی ذرا آپ اس کو نوٹ کیجئے تنزلو ملائکتو ورروہ تنزلو تنزلو ملائکتو ورروہ ورروہ ہونا چاہیے تھا تتنزلو یہاں دیکھئے تنزلو اصلو تتنزلو تتنزلو ہاں تتنزلو سمجھ لیں ایک تا ڈراپ ہو گئی ہے یہ جائز ہے یہ جائز اس سیگے سے اس سیگے سے یہ جائز جائز آپ اس کو یاد رکھیں گے یہ پوئنٹ یہ تو اس پھیل میں ہے بھئی آگر آگے یہ چیز ملی تو وہاں یہ نوٹ کریں گے لیکن پھلال آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے اور ان قائدوں کو یاد کیجئے دوسری مثال سورہ حجرات میں ہے تجسسو تجسسو سپائی مت کرو کسی کے تحمے مت بیٹھو آپ اس کے عیبوں کو جاننے کی اور اس کے اندر کی باتوں رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہے تو آپ کیوں ان کو جاننے کوشش کرتے ہیں وَلَا تَجسسو تو اصل میں تجسسو اصلہو تتجسسو یعنی یہ اصل میں تتجسس ہے یہ فعل تفعول ہے تو وَلَا تَجسسو ایک تا ہے یار امر میں تو اس کے دو تا ہونے چاہیے چونکہ حکم ہم حاضر کو دیتے ہیں یہ تو تتفعلو ہونا چاہیے تتجسسو جسے دون گر گیا ہے ہے نا اصل میں تجسسو نہ تھا تتجسسو 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 تو نون گر گیا اور یہاں ایک تا جائز ہے اس کو حضب کرتے ہیں تو یہ ہلکا ہو گیا تجسسو تجسسو شباش یہ کلیر ہو گیا جسس یہ کلیر ہو گیا نا بھئی اس میں کن کجو نہیں ہے شباش اب ہمارے پاس کچھ منٹ ہے ایک منٹ تو تو میں تب تک کی کوشن ایٹ کو جرہ آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو میں نے تھوڑا سمجھا ہے لیکن ذرا اس کو پھر سے اچھی طرح سمجھے کوش کیجئے تعمل المثال مثال پر ذرا گوھر کرو سمع اکمل اناکس پھر جو باقی بچا ہے ناکس میں نے جو کامی ہے کمزوری اس کو پورا کرو پہلا سمجھا ہے میرے باپ نے میری شادی کی بنت امی میری کزن کے ساتھ اگر یہ کام کس نے کیا ہے میرے باپ نے کیا ہے اس نے میری شادی میری چچری بین کے ساتھ کی ہے لیکن دوسرا سنٹینس تزوجتو بنت امی آئی میری میریڈ مائی کازن یعنی میں نے اس کے ساتھ شادی یہ تو دونوں جگہ پھیل ہے لیکن یہاں تو یہ اپنی طرف منصوب کر رہا ہے یہاں یہ اس کی طرف باپ کی طرف کل انشاءاللہ میٹنگ کو ختم کر رہا ہوں کال انشاءاللہ کو اچھے نمبر ایٹ جو ہے نئے سری سے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی سر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ